اربی پھول گزارا مزارا اینہ اینہ اسلام علیکم آج باگ سلوان رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ خجورے لے اور ہمارے ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز بڑے پیارے مطر جو کہ اپنی اربی یہاں پر فل سنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں محمد رفاقت بھئی اور یہ ہمارے ہیں کپٹان یہ رفاقت بھئی مدینہ واحد آج بہت باگ سلوان فارسی رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ یہ قدیم دیوارے بھی یہاں پر قائم ہیں ادھر قریب میں ہی امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے واپسی تشریف لائے تو آپ کا بھی گھر مبارک جو ہے بلکل قریب میں ہی ہے اور وہاں بھی ہے جہاں پہ آپ علیہ السلام کا غالباً جو گدہ مبارک تھا یا پور اس نے آپ کے فراغ میں آپ کی جب وسال ہوا وسال زاہری آپ کے فراغ میں اس نے پھر جان دے دی بہرحال وہ تو کنفرم ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر مبارک قریب میں یہ وہاں ذرا پکچر کو لاؤ نہیں کیا اس لئے ہم لے بھی نہیں سکے لیکن ابھی اب موجود ہیں باغ سلمان پارسی یہ کیا وہ مقام ہے کیا جگہ ہیں یہ جہاں سرکار علیہ السلام ظاہرہ مدینہ پاک ہے میں بلکہ ایک جگہ پہ جا رہا تھا گزر رہا تھا تو وہاں پہ خاتون کو دیکھا وہ مٹی پکڑ کے شاپر میں ڈال کے اپنے سال لے کے جاری تھی اپنے بٹن تو یہ وہ زمین ہے وہ مقام ہے جہاں پہ لازمان سرکار علیہ السلام کے مبارک قدم بھی لگے ہوں گے بے شمار اصحاب اہلِ بیعت اور بہت سے جید اولیاء اللہ صوفیاء کرام یہاں پر یقیناً ہو کے گئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقدس سرزمین پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پر آنا نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ قلب روزے کیامت بھی اپنے پائیں پیاروں کے ساتھ شامل فرمائے قَالَ عَلْبَا بُرُوا عَلَيْنَا مِن ثَنِيَاتِ الْغَدَاعِ وَجَبَا شُكُرُوا عَلَيْنَا مَدَعَا لِلَّهِ دَاعِ اَيُّهَا الْمَابْعُثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ جِئْتَ شَوَفْتَ مزے کی بات آپ کو بتاؤں یہ والا جو حصہ ہے یہ ایریا یہ اندر پورا ہال ہے تو یہاں بارہ ربی لبل کی محفل کا آج تیاری بھی یہاں پہ ہو رہی ہے بارہ ربی لبل کو جب محفل ہوگی تو اس کی تیاریوں کے لئے بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ خجوریں بھی یہاں سے لیں گے انشاءاللہ ابھی جس نے اس باق کا جو ہے وہ لیا ہے کونٹریکٹ وہ بڑا عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہاں پہ سنسلہ کار محفل کے لئے بھی کروا ہے ابھی ہم باق کے اندر آگئے ہیں تو ہم باق کی اندر سے زیادہ مہدہ اللہ طلاعا البادر علینا من ثانیات الوداع اللہ وجبات شکر علینا مہدہ اللہ داعا یہ تو فلم بنا رہا ہے یہ کھڑے ہوگا میں بولا ہے تصویر تصویر آیا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ سید آدھے ہیں علوی اور سلیم ان کا نام ہے سلمان فارسی باغ باغ یہ انہی کے اس وقت کفالت میں ہیں سارا ٹھیک ہے انہی کے پاس ہی ہے ان کا اپنا ہی ہے ان کا اپنا ہی ہے ماشاءاللہ اور بڑا اچھا لگا انہوں نے مجھے ویلکم بھی کیا اور مجھے پہچانا ہے اسیم یہ پیشانی جو ہے کہ ہم دونوں چچا زاد ہیں بھائی ہیں آپ بھی سید ہیں میں بھی سید ہوں یہ انشاءاللہ پاکستان بھی آئیں گے اور یہ جو بھائی جا رہا ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ کیاملت بکتا ہے انشاءاللہ خیرق کے پاس اس کو غلام بنایا کہا رہا ہے انکہ وہ غلام نہیں تھے وہ خود سردار تھے تو جب یہاں پہ آکے وہ سن لیا تو مخیرق یہودی نے اون سے یہ کہا کہ کجور لے جا کے دے اگر اس نے کھا لیا اس کو صدقہ بول کے وہ جوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر نہیں کہا تو سچے تو کجور لے جا کے جب ان کو دے دیتے ہیں تو نبی پاکستان خود نہیں کہتے ہیں اور اپنی صحابیوں کو کھلاتے ہیں ماشاءاللہ تو دوسرا دن جب گفت پول کے اس کو لے جا کے دے دیتے ہیں تو خود کہا لیتے ہیں پھر ان کو بغل پہ لے کے پھر بولتا ہے کہ بھائی اب باقی سب چیز مجھے تو مل گیا ایک یہ ہے کہ مہر نبوت مجھے دکھا وہ جب مہر نبوت جب دکھاتے ہیں تو پھر وہ ایمان لاتا ہے کہ ان کو مان جاتے ہیں اور آکے ان مخیرق یہودی سے کہتے ہیں کہ مجھے آزادی دے کسی بھی قیمت پر بولتا ہے میرے ایک شرط ہے یہ در تین سو کجور لگاؤ پھر تجیز آزادی مل جائے گا جاکہ نبی باقی سب کو جب کہتے ہیں تو سب سے پہلا کجور نبی باقی سب خود اپنے ہاتھوں سے لے کے حرکت میں آجاتے ہیں تو پیچھے سے باقی صحابے بھی سب ایک روایت کے مطابق ان لوگوں نے تین سو ہی لگایا ایک روایت کے مطابق سات سو لگایا کجور ہے اب ہمارے پاس اس مذرے کے اندر تین سو بیس آجوہ کجور ہے ماشاء اللہ تو اللہ کے ان کجوروں کو لگاتے ہیں جب آزادی مانگا جاتا ہے تو مخیرق یہودی کہتا ہے کہ میرے ایک شرط باقی ہے شرط یہ ہے کہ یہ کجور جب تک مجھے پھل نہ دے پھر بھی میں تیرے کو آزادی نہیں دوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درختوں کے اوپر ہاتھ پیر لیتے ہیں اور وہ درختوں جو ہے وہ درخت جو ہے نا اسی سال پھل دینا شروع کریں گے اور سلمان فارسے کو آزادی مل جاتے ہیں اور وہی مخیرق یہودی خود جنگ کے اہد میں اس جنگ کے اہد میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھے وہاں اعلان کر دیتا ہے کہ میرا جان میرا مال سب محمد کی سر کی سکت ہے اور وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے مخیرق رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ شخص ہے جو ایک رکعت نماز پڑے بغیر ایک دن روزہ رکھے بغیر جنتی ہو گئے وہاں پہ شہید ہو گئے اور یہ کجوریں اب یہ نہیں ہے کہ وہ کجوریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل ہیں ان کی بچے ہیں اب میں کجور آپ کو دکھاتا ہوں کجور بیچ سے نہیں نکلتا ہے کجور پچہ دیتا ہے اب ہم اس مذرے کے کجوروں کو ہم اس کے بچوں کو پانچ سو ریال بیچتے ہیں اور مذرے کے بچے پچاس ریال کہے لیکن لوگ پھر بھی یہی مانگتا ہے کہ اسی مذرے کا مجھے دے تاکہ وہی نسل ہمیں مل جائے اللہ حکم تو اس لئے وہ بہتا ہے کہ آلیت العالیہ اسی کجور کو کہتے ہیں ماشاءاللہ حاج صاحب آپ نے بڑی معلومات دی ہے سیرت میں ہم نے چیزیں سنی ہیں پڑھی ہیں آپ نے ماشاءاللہ یہ چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا اور اس جگہ کھڑے ہوکے بتایا وہ ساتھ ہمیں اہلِ بیت مل گئے جی یہاں پہ اللہ تلالہ آپ ماشاءاللہ خوشنصیب ہیں آپ لوگوں کو بھی آپ دائریکٹ اس مذرے پائیں اصل اس مذرے کا نام ہے مذرہت الفقیرہ سے اس کا نام تھا مذرہت الفقیر اسی میں تھا یہ اسکول جو یہاں پہ بنایا گیا ہے یہ اس نے بنایا گیا ہے تاکہ اس کے باستر بند ہو جائے ہیں یہ اسکول اور یہ باغ ایک ہی باغ ہیں یہ جی سارا وہی باغ ہے کیا ہوا پہلے یہاں پہ جو آنا کچھ سوچ لوگوں کے عورتے جیسے صلفیت کے جو سخت آور تھا اس وقت اس کے اوپر جو آنا اس کو ازالہ کرنے والے تھے تو ان لوگوں نے آدھے مذرہ بیچ کے اس آدھے مذرہ کو بچایا ہے اس چیز پہ کبرا آگے راستہ ہمارا بند ہو گیا ہے کوئی نہیں آئیں گے اس وقت ایک کجور یہاں سے ایک ریال پہ پکتا تھا ایک اجوہ ایک ریال پہ اور لوگ آکے اتنے انچ انچے درختیں ادھے تھے کہ اس کو لوگ تواف کرنے لگے جو یہاں کے مولوی تھے وہ آکے ان لوگوں کو پکڑ کے لے گیا ان کو پرکیس چلایا کہ بھائی یہ مذرہ سیل کیا جائے اس کو ختم پھر ان لوگوں نے آدھا مذرہ بچایا آدھا باغ بچایا آدھا اس کو اب دیکھے کہ یہاں کوئی فیملی نہیں ہے لیکن اسکول کیوں بنا دیا گیا ہے اسکول یہاں نہیں بنانا چاہیے کوئی فیملی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسکول یہ اسکول بنا دیا گیا جہاں ہم بوچ کی بنایا تاکہ مذرہ کہ یہ پس باغ کے راستہ بن لگے بدینہ طیبہ کی اب دور باعث سے برکت ہے اور باعث سے شپاہ ہے اور اس کا ایک اپنا مقام ہے لیکن باب العوالی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ نبی راہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باغات ہیں ان باغات کی جو فجور ہے خصوصاً عجوہ وہ عجوات العالیہ کہنا دی ہے یعنی عالی درجے کی اور عوالی کی فجور عجوات العالیہ ماشاءاللہ وہ قیبت کے لحاظ سے افادیت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بہت عالی اور عرفہ فجور ہوتی ہے اور لوگ ہاتھ بہ ہاتھ اس کو خدید دی ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی نے معلومات دی عجوہ کے حوالے سے عجوہ جب بھی لینی ہونا تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں کہ کس عجوہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے ویسے تو ساری عجوہ ان کو فضیلت ہے لیکن جو عجوہ کو زیادہ فضیلت حاصل ہے اس کے حوالے سے ہمارے بھائی نے بتایا ہے